میرے نام راشید زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز انڈیا خبر بتانے سے پہلے ایک شیر کی دو لائنیں یاد آگئی ہیں وہ سن لیجئے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ لہو پکارے گاستی کا اس سے پہلے کی لائن تھی جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گاستی کا آپ کی میڈیا نہ بتائے بھارت جوڑو یاترہ کیا چل رہی ہے راہل گاندی زمین پر اتر کے کتنا مہان نیتہ بن گیا ہے یا بننے جا رہا ہے اس کے بارے میں بھلے آپ کے ہونٹ سلے ہوئے ہوں گھبرائے ہو ہوتے ہیں آپ ہیں میں اس وقت گودی میڈیا سے مخاطب ہوں لیکن ودیش کی میڈیا میں ڈنکا بجرا ہے راہل گاندی کا اس بھارت جوڑو یاترہ کو چلانے والا جس کو آپ نے کہا تھا پپو ہے اور ایک بہت بڑی رقم خرچ کی گئی تھی اس کو پپو ثابت کرنے کے لیے وہ پپو زمین پر اتر کر کبھی تو ایک چھوٹے بچے کے ساتھ کھیلتا ہوا نظر آتا ہے کبھی وہ بکری کے بچوں کو اپنے کندے پہ لے کر آتا ہے کبھی وہ کسی اپنی ماں کے چپلوں کو سیدھا کر رہا ہوتا ہے کبھی بھارت کے غریب کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہا ہوتا ہے اس بھارت جوڑو یاترہ کے گلگان آپ سے تو ہوگا نہیں چونکہ آپ تو پیڈ میڈیا بھی سمبہ میں ہو سکتا ہے لیکن باہر کی میڈیا نے راہل گاندی کے بارے میں بتایا آپ کو بتاتا ہوں درشکو گلف نیوز پورے گلف کے اندر سب سے بڑا سنسطحان اس نے دکھا کہ بھارت جوڑو یاترہ راہل گاندی راہل گاندی کی زبان سے نکلا ہوا شب اس کی بہن پریانکہ گاندی ہے اس کی ماں سونیا گاندی اور میں کہوں گا اس کے والد راجیف گاندی اور اس کی دادی اندرہ گاندی ان کی تمام کلیفز نکال لیے ان کی درہ بات سنیے آپ کو لگے گا کہ ایک سوم میں ویکتی بات کر رہا ہے جس کے موہ سے شب نکلتے ہیں بہت نپے تلے یہ بات الگ ہے کہ ٹرول میڈیا اس کو کیا بنا دے لیکن اس کے بولنے بھی انسانیت نظر آتی ہے حالیہ میں اس کے بیان کو اس نے چھاپا اور راہل بھارت جوڑو یاترہ کے بارے میں کہا کہ گاندی ریفیوزل ٹو پولیٹکس گجرات ٹریجیڈی اینسٹینس آف پولیٹکس دیٹ ہی شوکیس گاندی راہل گاندی نے جو کہا کہ میں گجرات میں مور بی پل میں ہونے والے لوگوں کی موت پر تماشا نہیں بنانا چاہتا میرے شب دیں وہ کہتا کہ پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتا کتنی بڑیا بات ہے اگر ایسی گھٹنا الیکشن کے دوران سکتہ دل کو مل جاتی بھارت جنتہ پارٹی کو یا دوسرے ایسی جگہ جہاں گہر بھاجپا شاشت پردیش ہوتا میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں تو کیا ہوتا چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اکبار کیا لکھتا کہ i don't want to politicize this incident جو بات میں نے آپ سے کہی people have died people مرے ہیں یہاں پر اور it is disrespectful for them to politicize this incident اور ان لوگوں کی لئے بہت زیادہ disrespectful ہوگا اگر اس کو politicize کیا جائے گا اس کے اوپر سیاست کی جائے گی وہ ہے نا میرا تو بیغام ہے محبت کا دینا اہلے سیاست جانے انہیں کیا کرنا ہے راہل گانڈی said on the tragic morbi bridge اس کے اوپر پوری بات لکھی ہے آپ کو میں بہت ساری بات بتاتا ہوں اس میں اکبار میں ایک بات اور لکھی ہے بہت دھیان سے دیکھنے کی ضرورت ہے اسکین پر فل لگا جاتا ہوں اس میں لکھا in sharp contrast to gandhi was another leader another leader کون ہے یہ اندازہ آپ خود ہو جائے گا آپ کو who had tried جس نے کوشش کی تھی make political بنانے کے لئے capital of a tragic kolkata bridge collapse in 2016 2016 کے اندر جو پھل گرا تھا آپ کو یاد ہوگا انہوں نے نام نہیں دیا ہے میں بتا جاتا ہوں کہ ہمارے پردھان منتری جی کا ویڈیو کافی ٹرول ہوا کہ انہوں نے کہا یہ پھل گر گیا اس بات کا سنگیت ہے کہ ممتہ کی سرکار گر جائے گی ارے پھل میں مرنے والے لوگوں کی بات تو کر دیتے پردھان منتری جی راہل گانڈی بھی اس والے ہیں میں کہتا ہوں golden chance کو مطلب یہ کہا جا سکتا ہے راج نیتی گلیاروں کے اندر golden chance ہی مانتے ہیں انسانوں کی جانا انسانوں کی جانوں کو جانا ان کے لئے golden chance ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا پاکستان پر حملے سے پہلے ہوا تھا پورے دیش کے اندر کیا ماحول بنایا گیا تھا یا بن گیا تھا وہ گصہ ہمارا جائز ہے پاکستان کے اوپر حملہ بھی کرنا جائز تھا اور جو سرجیکل اسٹرائک کی وہ بھی جائز تھیں لیکن اس کو کس طرح سے لوگوں نے بتایا میں نہیں بتا رہا ہوں اس کا جو سیاست کرن ہوا راج نیتی کرن ہوا اس کے بارے میں کس کو فائدہ پہنچائے تو آپ جانتے ہیں اور کون کون سے چینلز اس کو بتا رہے تھے یہ بھی آپ جانتے ہیں بڑی لمبی خبر ہے اس کو میں کیا بتاؤں درشق کو بس آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک اخبار اور ہے چلیئے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں باہر کی میڈیا بتا رہی ہے ٹربیون نے لکھا تھا ابھی کچھ دن پہلے کہ بی جے بی ڈیوائیڈنگ کنٹری راہل گاندی ایڈ بھارت جوڑو یاترہ ٹربیون نے لکھا اور جناب امن آپ کو میں دکھاؤں گا ٹیلی گراف نے بھی ابھی ایک اپ کی بات ہے یہ ٹیلی گراف کبھی اکتیس دس یعنی کہ ابھی چار روز پہلے کی بات ہے شب بھارت جوڑو یاترہ بگنس ان اس کے بارے میں یہ فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں راہل گاندی دیکھ رہے ہیں ٹیلی گراف نے چھاپا تو یہ ہمارا جو بیجنس ٹینڈرڈ نے بھی چھاپا یہ تو ہمارا چلی دیش کا ہے راہل گاندی لیٹ بھارت جوڑو یاترہ تو ٹیک بریک ٹوڈے ان تیلنگ آنا یہ تمام چیزیں ہیں جو گلف نیوز اور بھارت کا امریکہ کا ٹیلی گراف وغیرہ سب چھاپ رہا ہے کچھ ککرمتے بھی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھ لیجئے گا آپ انڈیا ہے ایک چانل وہ لکھتا مسلم انٹیلیکچولز میٹ راہل گاندی ڈیورنگ ہز بھارت جوڑو مسلم انٹیلیکچولز سے ملے راہل گاندی ارے راہل گاندی ان کے گھر تھوڑے گئے تک انڈی کٹ کٹ آنے آئے تو مل لی ہے لیکن اس آدمی کو چونکہ سرکار کا نمائندہ ہے یا نہیں اس پہ آروپ لگتے ہیں سرکار کے پکش کی بات کرنا سوال پوچھنا ان کے بس کی ہے نہیں اس طرح کی تمام باتیں ہیں تو یہ کہتا ہے کہ راہل گاندی یہاں پر مسلم انگل ڈال دو یعنی کہ مسلم سے ملنا بھی آج راج نیتی کا ستیاناس کر دینا ہے اپنے بارے میں راج نیتی کو ایسا بنا جیا ہے درشکو ہے نا اب آپ دیکھیں ایک اکبار اور ہے یہی آپ انڈیا ہے شاید بھارت جوڑو یاترا فیز وید پروٹیس فروم لیفٹ ونگ اسٹوڈنٹس 11 سیدنبر کی ریپورٹ ہے لیکن بتایا یہ رہا ہے کہ بھارت جو لوگ کی یاترا جو ہے فیز کر رہی ہے کس چیز کو وہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کچھ پردرشن کیا ہے ان کو یہی نظر آتا میں آپ کو ایک بات پہلے کئی بار بتا چکا آپ ہسیے کامت کہ ایک بھوگے سے کہا کہ دو اردو کتنے ہوتے ہیں بھوکا بولا چار روٹی بھوکا تھا نا تو اس کو نظر یہ آیا کہ راہل گاندی کی سیاترہ کو کس طرح سے بدنام کیا جائے بس اسی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے گلف نیوز کا ایک آئیٹیکل اور تھا اس میں مجھے یاد آجیا تھا اگر مجھے مل گیا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے اندر کہا کہ بہت بڑا گاندی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے I am troll inside the sacred digital army of BJP BJP کے دس ہزار people sitting in BJP call center لکھا انہوں نے کہ ان کی reputation کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں BJP کے call center کے اندر دس ہزار اکای دہائی سیکھلہ ہزار دس ہزار ہاں صاحب دس ہزار جو ہے call centers میں دس ہزار people بیٹھے ہیں call center میں جو راہل گاندی کو راہل گاندی سے پپو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ پپو ساؤت کی universities میں جا کے ہاتھ میں مائک لے کے students کے بیچ میں جا کے ان کی باتوں کا جواب دیتا ہے پردان منتری جی اپنے سالے آٹھ سال کے کارنے کال میں ایک پی سی پریس کانفرنس ایسی بتائیں جس میں یہ کہا گیا ہو جو چاہے سوال پوچھ لو اکشے کمار آ کے پوچھ لیتا صاحب عام کیسے کھاتے ہیں وہ ارے وہ گانے لکھنے والا ہے انڈسٹری کے اندر چشمے والا وہ کہتا آپ کے اندر ایک فقیری نظر آتی ہے یہ تمام باتیں ہیں مطلب کسی پترکار کی ریڑ کی ہڈی سیدھی ہی نہیں ہے جو پردان منتری سے سوال کر لے کیوں بھائی یہ کونسا زمانہ آ گیا ہے تو کہنا کا مطلب یہ کہ آپ کی میڈیا میں گودی میڈیا سے میں مخاطب ہوں بھلے راہول گاندی کو جگہ نہیں مل رہے لیکن دنیا میں ڈنگ کا بجرا ہے راہول گاندی کا اب دیش میں کیا حالات بنتے ہیں دیش میں کیسے حالات آتے ہیں تو آنے والا سمیں بتائے گا اور ہر چیز کو ایکشن سے جوڑنا بھی نہیں چاہیے راہول گاندی کانگریس آئے کے بارے میں ابھی میں نے سنا کہ وہ گجرات ایلیکشن میں جانے کا ان کا من نہیں ہے نہ ہیماشل میں جائیں گے وجہ وہ اپنی فل کنسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی ریلی پر صحیح بھی ہے ان کی جو یہ ایک پلاننگ ہے وہ ٹھیک ہے چونکہ اگر یہ راہول گاندی گجرات میں آ گئے تو نالی خڑنجوں کا حساب لینے لگیں گے وہ دیش کی جو لوگی یاترنگ پر نکلے ہوئے ہیں ان سے بات کرنے لگیں گے وہ لوکل مددوں پر تو درشکو بڑی خبر کہ ویدیشی میڈیا میں راہول گاندی اسٹار بنے ہوئے ہیں ہمارے یہاں جاگے نہیں مل رہی ہے اب اس کے بارے میں تو آپ ہی فیصلہ کریں گے کہ کیا ہے درنگا وہوار درحال میرا کام تو بتانا تھا آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم کیسے خبر کے ساتھ آتا ہوں جائے ہن